نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں افیفہ ملک سچن اور سیما اپنی انوکی کہانی کے چلتے مشہور ہو چکے ہیں آئے دن یہ جوڑی چرچہ میں بنی رہتی ہے سرحت پار کی ان کے اس محبت کو لے کر لوگوں کی دلچسپی بھی خوب بنی ہوئی ہے اس محبت سے جڑے سوالوں کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے پولیس بھی سچ کی تہہ تک جانے کے لیے اور سیما کے سبھی دعووں کی پول کھولنے کے لیے لگتار سچن اور سیما سے پوچھتاچ کر رہی ہے وہی اب زندگی میں آئے بدلاؤ کو لے کر پولیس کیس کے چلتے پوچھتاچ کے اس دور کو لے کر نیت رپال نے بتایا کہ سچن اور سیما اور خود وہ کن کن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر نیت رپال نے بتایا کہ وہ لوگ اتنی اُلجھانوں میں آ چکے ہیں کہ کھانے کھانے تک کے لیے اب ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے پیسے کی کمی ایک بڑی مجبوری بن گئی ہے اور انہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا ہے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے سچن کے پتا نیت رپال کا کہنا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ وہ لوگ اب دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے گھر کا کوئی بھی میمبر پیسہ کمانے باہر نہیں جا پا رہا ہے اس وجہ سے گھر میں راشن کی بھی پوری طرح سے کمی ہو گئی ہے پتا نیت رپال کا کہنا ہے کہ پولیس کیس کے کارن پورا پریوال گھر میں ہی رہ رہا ہے اور گھر سے باہر نکلنا بھی آسان نہیں رہا سچن کے پتا نیت رپال نے کہا ہم لوگ روز کما کر کھانے والے لوگ ہیں لیکن جب سے پولیس نے گھر سے باہر نہ جانے کے لیے کہا تب سے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کما پا رہے ہیں بس دن بھر گھر میں ہی رہتے ہیں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں گھر میں راشن بھی نہیں بچا ہم نے لوکل ایسیچوں کو بھی اس کے لیے پتھر لکھا ہے تاکہ وہ ہماری بات آگے سینئر اہتھکاریوں تک پہنچا سکے نیت رپال نے اب گوہر لگائی ہے کہ اس کا کوئی تو سمدھان نکالا جائے انہوں نے امید جتا تے ہوئے کہا ہماری بات سینئر اہتھکاریوں تک پہنچا جائے تاکہ اس کا کوئی سمدھان نکالا جا سکے اور ہماری روزی روٹی چل سکے نیت رپال نے اب گوہر لگائی ہے کہ اس کا کوئی سمدھان نکالا جا سکے ابھی کے لیے اتنا ہی جڑے رہے ہیں آج کی خبر کے ساتھ